سنڈی علیہ رسولِ کریم اما بات فاؤد باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے درود و سلام میرے امام الانبیاء پر میرے خاتم النبیجین پر وجہ تخلیقِ کائنات پر شفیع المزنبین پر رحمت اللہ العالمین پر میرے آقا مولا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ پر السلام علیہ کے یا سیدیا رسول اللہ وانا آلک و صحابی کے یا سیدیا حبیب اللہ یہ بات ہے ساری نسبت کی نسبت تھی تو صدیقِ اکبر کی تھی نسبت تھی تو فاروقِ آزم کی تھی نسبت تھی تو عثمانِ غنی کی تھی نسبت تھی تو مولا علی کی تھی نسبت تھی تو امام حسن کی تھی نسبتی تو امام حسین کی تھی نسبتی تو بی بی فاطمہ کی تھی نسبتی تو داتا علی حجمیری کی تھی نسبتی تو مہینو تین چشتی حجمیری کی تھی نسبتی تو خواجہ غلام فریض کی تھی نسبتی تو میرے بابا جی سرکار خواجہ نور محمد چورائے نارے جبیر نارے رشاد لیکن جب دربار نموت میں آپ نے داخلہ لیا تو میرے سرکار نے آپ کو موزن بنا دیا لال کا کیا مقام ہے سرکار فرماتے ہیں جب روز محشد حساب کتاب ہو جائے گا اور یہ تیہ کر لیا جائے گا کہ اتنے مسلمان اب جنت کا رخ کریں گے اتنے مومن اب جنت کا رخ کریں گے تو وہاں پر سارا کافلہ اکٹھا ہو جائے گا مسلمانوں کا وہ سارا کافلہ مومنہ کو وہ کافلہ وہ اکٹھا ہو جائے گا اور سرکار کہتے ہیں میں اپنی سواری پر سوار ہو جاؤں گا میں اپنی سواری پر سوار ہو جاؤں گا اس سواری کی رسی نیچے ہینگ کرے گی نیچے کو لٹکے گی اس سواری کی رسی نیچے لٹکے گی یعنی وہ سواری بھی انتظار کری ہے وہ سواری بھی انتظار کری ہے کوئی آئے گا نصیبوں والا کوئی آئے گا باغوں والا جو آ کے سرکار مدینہ کی سواری کی رسی کو تھامے گا سرکار فرماتے ہیں وہ بلال ہوگا سبحان اللہ بلال ہوگا جب تک بلال رسی نہیں تھامے گا اللہ تعالیٰ میرے کافلے کو آگے نہیں بڑھنے دے گا جب تک بلال رسی نہیں تھامے گا ہم جنت میں نہیں جا سکے گے جیسے ہی بلال رسی تھامے گا کافلہ آگے کی تانب آگے کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے گا جنت کی طرف گامزن ہو جائے گا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے جب سرکار کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا جب سرکار کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے آپ سرکار کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے آپ مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے آپ مدینہ چھوڑ کر سیریا یعنی ملک شام چلے گئے جب آپ ملک شام چلے گئے تو آپ نے رات کو خواب میں سرکار مدینہ کی زیارت کی رات کو خواب میں سرکار مدینہ کی زیارت کی سرکار فرمانے لگے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے یہ کیسی بے وفائی ہے یہ کیسی جدائی ہے میرا تو ظاہری وثال ہوا تو تو میرا شہر ہی چھوڑ کر آ گیا ہے شراہیو ایک گل ثابت ہو گئی غلام آقا نو پول سکتا ہے آقا غلام نو نہیں پول سکتا اینج ہی مرید پیر نو پول سکتا ہے پیر کدی اپنے مرید نو نہیں پول سکتا پاکے اب بات یہ ہے کہ سرکار کی یاد میں رہنا ہے سرکار کو نہیں پولنا اینجو چرائیو اپنے پیرانوں نہیں پولنا کیوں نہیں پولنا تاکہ سرکار رو تو سی نہ پولو سرکار رو نہیں پولنا خاجہ غلام فرید رحمت اللہ لے آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں کورٹ بیٹھن میں آپ کا دربار ہے میں بھی وہاں پر حاضری دیکھ کر آیا ہوں خواجہ غلام فرید عید کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے باہر ایک بڑی عورت بیٹی تھی وہ عورت اپنی ہی کیفیت میں تھی شاید کوئی ولیہ تھی شاید کوئی ولیہ تھی خواجہ صاحب کی ٹانگ کو پکڑ لیا خواجہ صاحب کی ٹانگ کو پکڑ لیا اور کہا خواجہ صاحب لوگ تھے عیدی نماز پڑھ کے آنے بھائی نے میں نو سمجھ نہیں آنے کیڑی عید ہے خواجہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے خواجہ صاحب میں آپ سے بخاطی ہوں میرا آپ سے سوال ہے شاید اپنی عید کیتا آئے گی خواجہ صاحب کو بجد آ گیا آپ فرمانے لگے اپنی عید کیتا یار ملے گا جیدہ تو پوچھنی اپنی عید کیتا میں کہنا یار ملے گا جیدہ وہ گڑیا بھی کہنے لگی یار ملے گا کیتا فاجہ جی میں نو اینی دس ہو میں نو سرکار مدینہ کیج ملے گے یار ملے گا کیتا فاجہ جی کو پھر وجہ دا آگیا آپ فرمانے لگے میں مکہ کی چیتا یار ملے گا ہوتا حق نارے تکمیر نارے 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 حیدری حیدری ہم پیار نبی کے نجبال نبی کے ہم سون نبی کے سیچدی مرشدی سیچدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں تنفیدہ جانفیدہ سبحان اللہ یہی اخذ ہے سائن اپنی عید کی دا آپ فرمانے لگے یار ملے گا جیتا یار ملے گا کی دا آپ فرمانے لگے میں مکہ کی جیتا کہ جسے تیری میں مر گئی تیری بندیاں میں مر گئی اسے ہی رسول اللہ نو پالے گا سبحان اللہ اہی گلبہ ملے شاہ نے سادہ الفاظ سے سمجھائیے کہ بندیاں تو دنیا دی ساریاں خوشبوان اکٹھا کر اکٹھی کر دنیا دیا ساریاں خوشبوان اکٹھا کر ایک دریاء بھا دے اس دریاء دے اندر گھو تیلا مچھیاں ترہ گھو تیلا پھر بھی تیری میں نہیں مکنی تو دنی دیر تک میں نہیں مکنی تسرکار سے تک جانا نہ ممکن ہے کیونکہ خواجہ جی فرما گئے نے یار ملے گا جیتا میں مکے گی جیتا میں مکے گی میں مار گئی ہے میں دی ساری گالے جیسے میں مر گئی اسے یار بھی مل جائے گی سبحان اللہ خواجہ جیتا ہے وہ گول یار بھی مل جائے گا لیلہ تے مجنوب تسی انہوں نے اپنی انداز چپڑھ دیو میں کسی ہور انداز چپڑھنا ہوں تسی انہوں نے اپنی منٹیلیٹی انہال پڑھ دیو میں کسی ہور انداز چپڑھنا ہوں لیلہ بیمار ہوگی چڑھئیو اندر ایکٹیو ہو جاؤ اندر ایکٹیو ہو رہتا اندر ایکٹیو آج پورا عشق ہے سبحان اللہ آج ساڑھی ملاقات حضوری طرف وہ لکھی اسی مل جائے تاڑھی ملاقات ہونی ہونی چی ملاقات دا فائدہ دوتے میں چوکڑھ ہو سبحان اللہ لیلہ بیمار ہو گئی کسی انہوں نے سب اپنے انداز چی لیلہ مجنوب پڑھ دیو میں اپنے در لیلہ بیمار ہو گئی لیلہ کے گھر والوں نے یہ تحق کر دیا کہ لیلہ اپنا صدقہ خود دے گی پنجابی جی کہی دے سر صدقہ مجنوب کو بھی پتا لگ گیا کہ لیلہ اب اپنا صدقہ خود دے گی اپنا صدقہ خود دے گی پنجابی جی کہی دے سر صدقہ دبے گی اعلانات کر دیئے گئے مختلف جگہ پر اعلانات کر دیئے گئے کہ فلانی تاریخ کو فلانی جگہ پر سب علاقے کے لوگ اکٹھے ہو جائیں کیوں؟ کیونکہ لیلہ سر صدقہ دبے گی لیلہ اپنا صدقہ خود دے گی مجنوب کو بھی پتا لگیا آشی کو پتا لگیا محبوب آ رہا ہے آشی کو پتا لگیا محبوب آ رہا ہے چرائیوں تالو پتا لگیا ساڑا پیر آ رہا ہے آکے مجنوب کو پتا لگیا مجنوب کو پتا لگیا اب سارے لوگ وہاں پر محبوب آ رہا ہے آشی کو پتا لگیا محبوب آ رہا ہے چرائیوں تالو پتا لگیا ساڑا پیر آ رہا ہے مجنوب کو پتا لگیا اب سارے لوگ وہاں پر اقدار میں لائن لگا کر کٹھے ہو گئے تھے لیلہ نے کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا چرائیوں ہوش میں نے لیلہ نے کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا جو ہی مجنوب کی باری آئی جو ہی مجنوب کی باری آئی لیلہ نے ہاتھ اٹھا لیا لیلہ نے ہاتھ اٹھا لیا میں نے تمہیں کھانا نہیں دینا میں نے تمہیں کھانا نہیں دینا مجنوب خالی ہاتھ وہ دوبارہ لائن میں لگا دوبارہ کتار میں لگا دوبارہ آیا لیلہ نے کہا میں نے تمہیں کھانا نہیں دینا تم چلے جاؤ میں نے تمہیں کھانا نہیں دینا تیسری بار وہ دوبارہ کتار میں لگا تیسری بار بھی لیلہ نے اس کے برطن میں کھانا نہیں ڈالا وہ خالی برطن کے ساتھ واپس ٹرول گیا پھر اس کے یار اس کے ساتھ مزاق کرنا شروع ہو گئے کہ مجنو تو بھی چلائیں پاغل ہیں تو وہ دے پچھے بار بار جو جانا ہے اہمی میرے یار دی ادا اے اے میرے یار دی ادا اے وہ چاندیئے میں اونو ویکھاں اور مینو ویکھے میں اونو ویکھاں اور مینو ویکھے میں کہنا چراہی ہو اگر تسی اپنے پیڑا کول آندے ہو تاڑی کوئی مراد تاڑی کوئی مراد تاڑی کوئی خواہش اسی وقتی تو اورتے نہیں پوری کردے او دے پیچھے ساڑھا مقصد ہے تاکہ تسی بار بار آؤ لیلا جوہے مجڑو کول بار بار آئی تُس ہی ساڑھے مرید ہوندے نہ سے ساڑھے کول بار بار آؤ تاکہ میں تینوں میں کھا دوں مینوں میں کھا دوں ایسرہ تو چڑھائیوں مایوس نہیں ہونا وقتی طورتے وقتی طورتے اگر کوئی خواہش کوئی مراد نہیں پوری ہوندی کہ بندہ اینکے دمت جانا ہی نہیں وہ مرشد دی رضا کو شعوروں دی ہے مرشد دا خیال کو شعوروں دا ہے مرشد کہنے دا ہے میرا مرید میرے گول بار بار آئے میرا مرید میرے گول بار بار آئے تاکہ میں انہوں میں کھا او منہوں میں کھا بابا فرید گانشکر رحمت اللہ لے پاک بطن والی سرکار یہ میرا سب سے پسندیدہ ترین واقعہ ہے سبحان اللہ خواجہ بابا والی سرکار کا دکھر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا پورے پتہ آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں خواجہ نور ممت چرائی کی شان سبحان اللہ تو میں وہ بھی سناؤں گا انشاءاللہ لیکن خوصلے نا ہجے گڑی تاڑی اور آمرہ آملال توڑ رہی ہے تاکہ تاہلوہ حضم بھی کرنا بے شک بے شک برید گانشکر پاک بطن والی سرکار آپ کا ایک جگہ سے گزر ہوا ایک علاقے سے گزر ہوا ایک بڑیہ چکی پیس رہی تھی چکی میں اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دانے ہیں ان کو کمبریس کیا جاتا ہے اس کے دو حصوں میں دانوں کو دو حصوں میں کمبریس کے رہے تھا تاکہ دانے سے آٹا بنیں فلور بنیں وہ بڑیہ چکی پیس رہی تھی آپ جب آپ کی جب نگاہ اس چکی کی طرف بڑی تو آپ اشکبار ہوگئے آپ اشکبار ہوگئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے بڑیہ بھی ولیہ تھی وہ بریہ بھی ولیہ تھی اس نے چکی کے اوپر والا حصہ اٹھا دیا ان نے کہا بیک فقیرہ اللہ دیا ذرا کن دلے دے کھول اے تقل ہے وہ بچ گئی نہیں جڑے بیگے کی لی دے کھول بیک فقیرہ اللہ دیا ذرا کن دلے دے کھول اے تقل ہے وہ بچ گئی نہیں جڑے بیگے چراہی دے کھول بیک فقیرہ اللہ دیا ذرا کن دلے دے کھول اے تقل ہے وہ بچ گئی جنہیں بیگے نور محمد دے کھول ایک میرا اللہ دیا ذرا کن دلے دے کھول اے تقل ہے وہ بچ گئی دی جنہیں بیگے آپ پتے اجاز دے کھول ہاں کے نارے رسا دے نارے رسا دے نارے حیدری حیدری سجدی پرشدی سجدی پرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جہو نائش کے مصطفی تنفیدہ جا فیدہ تنفیدہ جا فیدہ قبول ہوتے یا خدا سبحان اللہ اشر کے میدان میں جب پرشدے بڑے بڑے عبادت گزاروں کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تب بھی آپ سب چراہی مسکرا رہے ہوں گے تب بھی آپ چراہی مسکرا رہے ہوں گے بڑے بڑے عبادت گزار حیران ہوں گے کہ ہم تو پریشان ہیں ہم تو جہنم میں جانے والے ہیں اے چراہی کیوں ہستے پہنے تب چراہی بھی بولیں گے وہ ایک فقیرہ اللہ دیا ذرا کان دی لے دے کھول اے تک لے اور اس پتھر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا جو ہی اس پتھر کو چھوڑا وہ پتھر نیچے کو گیرا کسی میں جا کے دوب گیا کسی میں جا کے دوب گیا دوبارہ سنو آپ نے وہ پتھر اپنے ہاتھ پہ رکھا اس کی طرف اپنی نظر کی وہ پتھر ٹھیک رہا جو ہی اس کو چھوڑا یعنی وہ پتھر آپ کے ہاتھ سے جدا ہوا تو وہ کسی میں دوب گیا آپ اپنے مریدوں سے مخاطب ہوں کہ میں نے یہ کون سا عمل کیا ہے ایک مرید کہنے لگا باوری سرکار کسی پتھر نو تھامیا جو ہی چھڑیا اور دوب گیا دوسرے نے بھی یہی کہا کسی پتھر نو تھامیا جو ہی چھڑیا اور دوب گیا جب باری آئی مریدیں خاص کی جب باری آئی مریدیں خاص کی جب باری آئی مریدیں خاص کی پھر باوری سرکار مخاطب ہوئے ہوں میرے مریدیں خاص تھوں دس میں ایک کی عمل کیتا ہے میں ایک کی عمل کیتا ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ نے پتھر کو چھوڑا اور وہ ڈوب گیا وہ کہنے لگا باوری سرکار کہ یہ پتھر آپ کے ہاتھ سے جدا ہوا اور یہ ڈوب گیا جونسہ مرید آپ کا جونسہ مرید آپ کے ہاتھ سے جدا ہوگا آپ کی آل اولاد سے جدا ہوگا وہ اس پتھر کی ماند ڈوب جائے گا حقیقت